جواب دیجئے اللہ پاک نے سب سے پہلے کونسی چیز پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا یوں کہیے نور محمدی کو پیدا فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کے استاذ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کی مستاد ہے تو ان کا نام ہے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم بہت بڑے معدیس تو انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل کی ہے حدیث طویل ہے جس میں یہ حسابی ہے اول ما خلق اللہ نوری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا یہ جواب کے ساتھ یہ حصہ شامل رکھی گا انشاءاللہ علکری ان کو انشاءاللہ عز و جل درست جواب پر مہنامہ فیضان مدینہ اور مکتب عد المدینہ کی بہترین کتاب کربلا کا خونی منظر پیش کیا جا رہا ہے نیت ابھی سنی نہیں ہے میں نے میری اچھے نیت انشاءاللہ بارہ ماہ مدنی کافلہ کروں گا اور میرے اللہ سنت سے میرے درخواست ہے کہ میرے والدے گرامی کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے اور مجھے کامیابی کے لیے میری کامیابی کے بھی دعا کر دیجئے اللہ کریم آپ پر رحمت کے نظر فرما ہے ڈاڑی بھی پوری ہو جائے اور امامہ بھی سچ جائے ظنفے بھی آج جائے سنتوں کی جلدی پر تصویر بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جواب اس شعر کو مکمل کیجئے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یہ شعر مکمل کیجئے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اسی انداز میں آپ کو دوسرا مصرہ پڑھنا ہے آگے پیچھے کچھ نہیں بولنا ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا الحمدللہ اٹھنون ڈیو جی نیت سے ہم فیضان مدینہ میں حاضر ہوتیوں ماشاءاللہ مجھے اکڑی آئیں سے درخواست ہے کہ یہ بہت ساروں کم جالو تھی ہوئے ماشاءاللہ بہت خوشی تھی ریا ہے کہ آئیں ان جو ترکیب بنائے ہو کہ ہر مہینے ایسا اٹھنون یا تریڈ ہی فیضان مدینہ میں یا کافلے میں بزرگ شرکت کریں انشاءاللہ ہاں جمیں ان سے مشورت چاہیے اللہ کرنو تے ہی بھی تھی نو ہاں اچیا کر رہا نا انشاءاللہ آئیں تاڑا چھوکرا وطنی سے چھوڑا انشاءاللہ دعو دے سامی مجھ بڑھا دیا ان میں وطنی سے آسانی ہے ان پاک ہے زہن کرو تربیت تھی ہونے تھی نا باقی ان عمر میں تڑھو تھڑکو بھی لگیا تو گستو اچھی ہونے تو برو کافلوں کی ڈا ہوئے لے بڑوں کی ڈا ہونڈ رہا اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ استقامت دے پاک آمین آمین جزا کر اللہ خیر انشاءاللہ عزوجل امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی تیسے ہکایت اور مہنامہ فیضان مدینہ توفے میں پیش کیا جا رہا ہے آشاءاللہ جواب دیجئے سب سے پہلی بارش کون سے دن نازل ہوئی نازل ہوئی سب سے پہلے سب سے پہلی بارش کس دن ہوئی سب سے پہلی بارش کس دن ہوئی پہلے بھی آ چکا ہے اس وقت مقرر اسلام علیکم جا سعیدی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام زبیر عباس ہے میں ملتان شریف سے تشریف لائے ہوں خاص آپ سے ملاقات کے لئے ابھی تو بات تو کرو پھر ملاقات کا بھی دیکھی جائیے اعلان ہوگا انشاءاللہ پیکج کا انشاءاللہ اگر ملتان ہو جاتی ہے تو مہینے کی کافلے کے بھی نیت ہے میری شاید اور جواب جو ہے وہ اشورہ کا دن بارش جو ہوئی اشورہ کا دن دس محرم الحرام اشورہ پہلی کس دن بارش ہوئی اشورہ کے دن اشورہ کے دن بارش ہوئی پہلی بارش پہلی بارش یہ بولو اشورہ کا دن اشورہ کا دن جواب درست ہے انشاءاللہ تین دن کا مدنی کافلہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل ان کو توفے میں مہانامہ فیضان مدینہ اور مقتبت المدینہ کا بہت پیارہ رسالہ امام حسین کی قرامات پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ آیت القرصی کون سے پارے میں ہے کاری نمبر بتانا ہے مثلا پانچ میں میں دورے میں پہلے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد دیل تاریخ میں جامت المدینہ براہ نبینہ سے آیا ہوں اور لاہور سے میرا تعلق ہے ماشاءاللہ آیت القرصی تیسرے پارے میں ہے خالیوں کے دیئے تیسرے میں تیسرے پارے میں ہے تیسرے میں تیسرے میں جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کو توفے میں مہانامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا جواب دیجئے وہ کونسی مسجد ہے جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی فیصل آباد نے موجود حاضرین میں سے اسلامی اس کا جواب ارس کریں گے بیتر مقدس بیتر مقدس بیتر مقدس شہر کا نام ہے لیکن وہ مسجد قدس اقصہ مسجد اقصہ یہ کہہ لیجئے مسجد اقصہ مسجد اقصہ جواب درست جواب درست انشاءاللہ مدین کا تین دین کا انشاءاللہ مدینی کافرات تین دین کے لیے انشاءاللہ اس ساتھ میں ڈیٹ بھی بولتے ہیں کونسی تاریخ اگلے ماں میں انشاءاللہ اگست میں انشاءاللہ مقدس مدینہ نے ایک رسالہ شاہی جس میں امام حسین رضی اللہ انہوں کی کرامتیں بیان کی گئی ہے اس کا نام بتائیے فیصل آباد سے اس کا جواب شامل کریں گے صرف کتاب کا نام بتانا آگے پیچھے جملے نہیں مدینی مذاکرے نسالہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات یہ نام نہیں ہے کسی اور کو موقع دیں بہتر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کرامات امام حسین جواب درست ہے انشاءاللہ انشاءاللہ محرم الحرام کے تین دن کے مدنی کافل میں شرکت کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا قدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا جواب درست ہے عبدالخالی کا تاریخ اچھا ماشاءاللہ پیچاندیا وہ زمانے کے بعد دکھا تو بزرگیا گیا میں اپنے میں نے پوری زندگی دعوت سلامی کو دے دیئے ماشاءاللہ وگر اب میں عزیز چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مرکز قبول کر لے میں 24 25 گھنٹے دینے کو تیار ہوں سبحاناللہ نہیں آپ تو فرنٹ لائن کے ہیں سب سے پہلی ملاقات بھی آپ سے مجھے یاد پڑتا ہے شروع میں جب میں حاضر ہوا تھا سب سے پہلا دورہ یہ دعوت سلامی تاریخ کا ہسٹری کا سب سے پہلا دورہ خوشکی کا ہوا تھا میرا کراچی سے اگر مرکز مجھے موقع دے تو انشاءاللہ میں 12 مہینے کافلہ آج ہی سے شروع کر دوں گا یہ تو عوامی عدالت میں اعلان کرنے کی ضرورت مجلی سے اپنی ان سے مشاورت کرنے وہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہوتے ہوں کہ تو تلاش کرنے اس طرح بھائی ملیں اور کام کریں ان سے بات کرنے اللہ پاک ایسے تو میں روزانہ یا ہارون بھائی کی طرح نیکی مسلسل کراچی کے اندر میرا ناقہ نہیں ہے میرا کوئی ناقہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی اور سعدائے میدانی کے میری پابندی ہے الحمدلہ میں آپ کو پابندی سے دیتا ہوں اللہ کیا بات ہے مدینہ ایج کتنی ہو گئے آپ کے اچھے امام حسن کی کرامات ایک کرامات امام حسن لکھا ہوا ہے اچھے دو ہے امام حسن کی کرامات تھی بھی میرا رسال ہے اللہ اللہ پھر نام بدلی ہوا ہو گئی ہے ہوا بھائی بچہ بھی جیت گیا اکس پیسل آباد کے بچے نے امام حسن کی کرامات کہا تھا وہ بھی جواب درست تھا اب یہ دونوں میں سے کس کا جواب درست رکھیں گے یہ مسئلہ ہو گیا ہاں تو دونوں میں جواب جواب درست ہے یہ لفظ دونوں کے ساتھ کر دیں تاکہ دونوں خوش ہو جائیں انشاءاللہ دونوں توفہ بھی دیں یہ شعر پورا کر دیجئے جب آپ کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اسی انداز میں پورا کرنا ہے شعر مصرا پڑنا ہے آگے بھی جا الفاظ نہیں بولا کرنا ہے بیٹھ جہاں بھی نہیں ہے محمد حمزہ محمد حمزہ آتاری جڑا والا زلہ فیصلہ بات ماشاءاللہ تین دن کے مدنی کافلے میں آذروں پیارے پاپا ماشاءاللہ ہر سال تین دن کا مدنی کافلہ فیزان مدینہ کراچی میں نیت کی ہے میں نے ماشاءاللہ ہر ماہ ہو جائے تو مٹھا مدینہ اپنے شہر میں اطراف میں آٹھ نو دس محرم ہر سال کراچی میں پیارے بابا جان کی بارگمہ اب آپ کے سوال کا جواب ہے شہر کا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جواب درست ہے درست جواب دینے پر مہنامہ فیزان مدینہ اور مقتبت المدینہ کا بہت پیارے رسالہ آئینہی قیامت پیش کیا جائے گا سلو علیہ حبیب سلو اللہ علیہ حبیب سلو اللہ علیہ حبیب